اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اہلہ والصلاة والسلام علیہ اہلہ اما بعد فقد قرر اللہ تبارک و تعالیٰ في محکم کتابه وَهُوَ ازدقل قائلین وَقَوْلُهُ الْأَحْسَنُ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَاتَّهَرُوا صدق اللہ علی العظیم برادرانیمانی ہماری گفتو شنید کا سلسلہ چل رہا ہے موضوع گفتگو ہے غسل اور احکام غسل سابقاً اشستوں میں عرض ہوا کہ ضروری یہ ہے کہ ہم ظاہری پاکزگی کے ساتھ ساتھ اندرونی اور معنوی پاکزگی کے لئے جد و جہت کرے کوشش کرے تاکہ ہمارا ظاہر بھی پاک ہو اور باطن بھی پاک ہو ہماری زبان پر جو چیز جو لفظ جاری ہے وہی دل میں بھی موجود ہو دل میں جو عقیدہ موجود ہے وہی زبان پر بھی اظہار ہو اس لیے کہ جب تک ہم اندرونی اور بیرونی جو معاملات ہیں جو رویش ہیں جو رفتار و گفتار ہیں حرکات و سکنات ہیں ان میں موافقت حاصل کرنے میں جب تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم مؤمن اور مسلمان کہلانے کے لائق نہیں بن سکتا کردار کچھ کہیں گفتار کچھ کہیں زبان پر کچھ ہو اور عمال کے اعتبار سے عملی میدان میں کچھ طریقہ ہو تو اس وقت یہ ایمانی تقاضہ اور ایمانی حدود کے اندر اس طرح کے لوگ داخل نہیں ہو سکتے منافقت تو کہا جا سکتا ہے لیکن اسے مؤمن ہرگز نہیں کہا جا سکتا تو لہٰذا ضروری یہ ہے پاکزگی کے حصول کے لئے جدوجہت کرے کوشش کرے کاوش کرے قرآن اور سنت سنت اور عطرت اتھاری مسلم کی سیرت سے ریلیٹڈ رہیں اور رویش الہی اور اقدار الہی کے پاسداری کرنے کی کوشش کریں جو راستہ پروردگار عالم نے ہماری ہدایت کے لئے ہماری پاکزگی کے لئے ہماری رہنمائی کے لئے ہمیں ارتقائی مناظر کے طرف لے جانے کے لئے مقرر فرمائے ہیں اس راستے پر یعنی سرات مستقیم پل کے اوپر چلنے کی کوشش کریں قرآن سنت اور سیرت عطرت اتھاری مسلم کی پیریوی کرنے کی کاوش اور کوشش کریں تاکہ ہم اشرف المخلقات کے اس عظیم ترین منزل کے پر فائض ہو اور تقرب الہی کے حصول کے لئے ہم کامیاب ہو اور کامران ہو دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہو اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہو تو ہماری گفتگو ہو رہی تھی غسل جنابت کے بارے میں اور مکروحات جو مجنب کے اوپر مکروحات ہیں وہ بیان ہو چکے جو محرمات ہیں وہ بھی بیان ہو چکے اور غسل جنابت کے بارے میں بھی کچھ حد تک گفتگو ہوئی ہے آج ہم گفتگو کریں گے غسل جنابت کے طریقے غسل تمام اغصال ہیں غسل کے دو طریقے ہیں ایک ہے ترتیبی اور ایک ہے ارتباسی غسل ترتیبی اس غسل کے اندر احتیاط العظم کے بنا پر غسل کی نیت کے ساتھ پہلے پورا سر اور گردن کو اور بعد میں بدن کو دونا ضروری ہے اور بہتر یہ ہے کہ بدن کو پہلے دائیں طرف سے پہلے دائیں طرف کو دولیں اور بعد میں بائیں طرف کو دو کر مکمل کریں کمپلیٹ کریں اور اگر جان بھوچ کر یا احکام غسل کے سیکھنے میں کوتاہی کے سبب تمام سر اور گردن کو دونے میں بدن پر مقدم نہ کریں تو احتیاط العظم کے بنا پر اس کا غسل باطل ہے یعنی پہلے مثلا جسم کو دولے گردن کو اور سر کو بعد میں دولے تو اس صورت میں ترتیب غلط ہے لہٰذا غسل جو ہے باطل ہے بدن کے دونے پر جو ہے سر اور گردن کے دونے کو مقدم کرنا یہ ضروری ہے اگر جان بھوچ کر یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے مسئلہ سیکھنے میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے اگر اس طرح کرے طریقہ ترتیب میں خلال کا پیدا کریں تو اس صورت میں غسل جو ہے باطل ہے اور نیز غسل کی انجام دہی میں احتیاط العظم کے بنا پر کافی نہیں ہے کہ جب سر گردن یا بدن پانی میں ہو اور ان کو غسل کے نیت سے حرکت دے بلکہ ضروری ہے کہ جس عظو کو دونا چاہتا ہو اگر پانی میں ہو تو اس کو باہر لائیں اور پھر غسل کے نیت سے دوئیں غسل ترتیبی کے اندر یہ ضروری ہے ایک ارتماسی ہے اس کا طریقہ انشاءاللہ بعد میں بائن ہوگا تو غسل ترتیبی کے اندر پہلے سر کو اور گردن کو دونا یہ ترتیب ہے یہ ضروری ہے نیت کریں گے نیت کے بعد سر کو گردن سمیت دولیں گے اور یقین حاصل کرنے کے لیے گردن کے اطراف میں بھی تھوڑا تھوڑا حصہ جسم کا بھی دولیں گے تاکہ انسان کو یقین حاصل ہو جائے کہ میں نے سر اور گردن کو پورا دولیا ہے اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بدن کو سر سے پہلے دوئے تو اس کے لیے غسل کا اعادہ کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ اگر بدن کو دوبارہ دولے تو اس کا غسل صحیح ہو جائے گا یعنی اگر کوئی شخص بدن کو سر سے پہلے دوئے تو اس کے لیے غسل کا اعادہ کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ اگر بدن کو دوبارہ دولے تو اس کا غسل صحیح ہو جائے گا یعنی سر کو نہیں دویا پہلے بدن کو دویا تو بدن کو دونے کے بعد اس نے سر کو دویا سر کو دونے کے بعد دوبارہ سے بدن کو دولے تو اس کا غسل صحیح ہے یعنی ترتیب میں لائے پہلے سر کو اور گردن کو ساتھ دولے پھر اس کے بعد دائیں ساڑ کو دولے پھر بھائیں ساڑ کو مکمل دولے یقین حاصل کرنے کے لیے دائیں طرف کو دوتے وقت بائیں طرف سے بھی کچھ حصہ دونا اور بائیں طرف کو دوتے وقت دائیں طرف کا کچھ حصہ دونا یہ بھی ضروری ہے تاکہ انسان کو یقین حاصل ہو جائے کہ میں نے مکمل حصہ دو لیا ہے اگر کسی شخص کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ اس نے دونوں حصوں سر و گردن اور بدن کو مکمل طور پر دو لیا ہے تو اس بات کا یقین حاصل کرنے کے لیے جس حصہ کو دو ہے اس کے ساتھ دوسرے حصے کے کچھ مقدار بھی دھونا ضروری ہے جیسے کیا عرض ہوا سر کو دو رہا ہے گردن کو سر اور گردن کو اس دوران جسم کے کچھ حصے کو بھی دولے اسی طرح دائیں طرف کو دو رہا ہے مشغول ہے دونے میں اسی کے ساتھ بائیں طرف کا بھی کچھ حصہ دولے تاکہ یقین حاصل ہو جائے اسی طرح بائیں حصے کو دونے لگے یعنی جسم کے بائیں حصے کو دونے لگے اس دوران دائیں حصے کا بھی کچھ حصہ ساتھ ملا کر دوئیں تاکہ یقین حاصل ہو جائے اسی طرح فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو غصل کے بعد پتا چرے کہ بدن کو کچھ حصہ دولنے سے رہ گیا ہے لیکن یہ علم نہ ہو کہ وہ کون سا حصہ ہے تو سر کا دوبارہ دونا ضروری نہیں اور بدن کا صرف وہ حصہ دونا ضروری ہے جس کے نہ دوئے جانے کے بارے میں احتمال پیدا ہوا ہو یعنی غصل مکمل ہوا سر دویا سر و گردن کو دائیں حصہ بائیں حصہ دونے کے بعد فارغ ہوا فارغ ہونے کے بعد کیا ہوا شک ہوا کہ مثلا دائیں حصے کو کہ کچھ حصے تک پانی نہیں پہنچا تو آپ صرف اسی حصے کو پانی پہنچائے جہاں پر پانی نہیں پہنچا ہے وہی کافی ہے سر کو دونا پھر دوبارہ دائیں طرف کو دونا پھر بائیں طرف کو دونا ضروری نہیں ہے بلکہ جس حصے کا احتمال ہے کہ دلنے سے رہ گیا ہے اسی حصے کو دوئے تو کافی ہے اسی طرح فرماتے ہیں اگر کسی کو غصل کے بعد پتا چلے کہ اس نے بدن کا کچھ حصہ نہیں دویا اور اگر دوبارہ دو اگر وہ بائیں طرف ہو تو صرف اسی مقدار کا دھولینا کافی ہے جیسے کہ عرض ہوا اور اگر دائیں طرف ہو تو احتیاط مصطحب یہ ہے کہ اتنے مقدار دونے کے بعد بائیں طرف کو دوبارہ دوئے کیونکہ دائیں طرف کو مکمل ہوئے بغیر آپ بائیں طرف کو مکمل کر چکے ہیں لہٰذا دائیں طرف کو مکمل کرنے کے بعد آپ دوبارہ بائیں طرف کو دھولینا یہ احتیاط مصطحب کے بنا پر ضروری ہے اور اگر سر اور گردن کی کچھ مقدار دلنے سے رہ گئی ہو تو احتیاط واجب کی کینا پر ضروری ہے کہ اتنی مقدار دونے کے بعد دوبارہ بدن کو دوئے یعنی گردن کا کچھ حصہ رہ گیا مثلاً یا سر کا کچھ حصہ رہ گیا تو سر اور گردن کے اس حصے کو دو لیں گے دونے کے بعد دوبارہ سے دائیں طرف کو مکمل دوئیں گے اور پھر بائیں طرف کو مکمل دوئیں گے اس کے بعد آپ کا غصل مکمل ہو جائے گا اس طریقے سے غصل کو مکمل کرنا یہ احتیاط واجب کے منا پر ضروری ہے چونکہ آپ سر اور گردن کو مکمل کیے بغیر دائیں حصے میں کو مکمل کر چکے یا بائیں حصے کو مکمل کر چکے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے بلکہ سر کو مکمل کریں گے اس کے بعد دائیں حصے کو مکمل کریں گے اس کے بعد بائیں حصے کو مکمل کریں گے یہ ضروری ہے تو لہٰذا جب سر مکمل نہیں ہوا آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ سر کا یا گردن کا کچھ حصہ نہیں دویا تو آپ سر اور گردن کا وہ حصہ دھولیں گے مکمل کریں گے اس کے بعد دائیں حیثے کو مکمل کریں گے اور پھر بائیں حیثے کو مکمل کریں گے تب جا کر آپ کا غصل مکمل ہو جائے گا اسی طرح فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو غصل مکمل ہونے سے پہلے دائیں یا بائیں طرف کا کچھ حصہ دوئے جانے کے بارے میں شک گزرے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اتنی مقدار دوئیں جس چتنی مقدار کا اسے شک ہوا ہے اور اگر اسے سر یا گردن کا کچھ حصہ دوئے جانے کے بارے میں شک ہوتے ہیں اتنی مقدار کو دونے کے بعد بدن کو دوبارہ دونا ضروری ہے اب جبکہ آپ سر کو مکمل کرے بغیر سر اور گردن کو مکمل دوئے بغیر آپ جسم کو دونے میں مشغول ہوا ہے لہٰذا جو پہلے آپ جسم دو چکے ہیں وہ کافی نہیں ہے بلکہ سر اور گردن کو مکمل کرنے کے بعد یقین حاصل کرنے کے بعد دائیں حصے کو دونا اور دائیں حصے کو دو کر مکمل اور یقین اتمنان حاصل کرنے کے بعد بائیں حصے کو دونا یہ ضروری ہے تاکہ ہر حصہ اپنے ترتیب سے دل جائے اور ترتیب کے ساتھ غصل مکمل ہو جائے اور یہ ضروری ہے لیکن ایک بات شاید بعد میں آئے گی کہ غصل کے اندر جو ہے ترتیب اس طریقے کا تو ضروری ہے کہ سر ہو پھر دائیں حصے ہو پھر بائیں حصے ہو یہ بات آتی ہے لیکن پانی کا اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر ہونا یہ فرق نہیں پڑتا جیسے کہ وضو کے اندر ہے وضو میں اگر آپ پانی ڈالیں گے اوپر سے نیچے نہیں دھائیں گے نیچے سے اوپر دھائیں گے تو وضو باطل ہو جائے گا لیکن یہاں پر غصل کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے جس طریقے سے بھی پانی پہنچائیں آپ سر کے حصوں کو اسی طریقے سے سر و گردن کو اسی طرح بائیں حصے کے تمام آزا کو پانی پہنچائیں جس طریقے سے پہنچائیں پانی اوپر سے نیچے ڈالیں یا ڈالتے ہوئے کھینجتے ہوئے ہاتھ ملاتے ہوئے ہاتھ ہلاتے ہوئے ہاتھ ملتے ہوئے جائیں اور پانی پہنچائیں اسی طرح بائیں حصے کو اسی طریقے سے پانی پہنچائیں پانی پہنچانا ضروری ہے اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر اگر ہاتھ لگ جاتے ہیں پانی اوپر نیچے ہو جاتا ہے ہاتھ کے ملنے کی وجہ سے تو اسے غسل کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور باقی دوسرا غسل جو ہے غسل ارتماسی ہے دوسرا طریقہ ارتماسی دو طریقے سے انجام دیا جاستا ہے ایک دفعی ہے اور ایک دریجی ہے غسل ارتماسی دفعی میں ضروری ہے کہ ایک لمحے کے لیے پورا بدن پانی میں گر جائیں لیکن غسل کرنے سے پہلے ایک شخص کے سارے بدن کا پانی سے باہر ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اگر بدن کا کچھ حصہ پانی سے باہر ہو اور غسل کے نیت سے پانی میں گھوٹا لگائیں تو کافی ہے پورے جسم کو ایک ہی دفعے میں پانی میں ڈبوئیں اور پانی میں گھوٹا لگائیں یہ ایک طریقہ ہے غسل ارتماسی تدریجی جو ہے اس میں ضروری ہے کہ غسل کے نیت سے اور فیعتبار سے ایک ہی دفعے میں بدن کو پانی میں ڈبو دیں اس غسل میں ضروری ہے کہ بدن کا پورا حصہ غسل کرنے سے پہلے پانی سے باہر ہو یہ ضروری ہے پہلے دفعی کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ غسل کرتے وقت جسم کا کچھ حصہ باہر ہو پورا حصہ باہر ہو جسم پورا حصہ اور باہر سے ہی پانی میں گھتا لگائیں یہ وہاں پر ضروری نہیں ہے لیکن غسل تدریجی کے اندر اور فی اعتبار سے ایک ہی دفعہ میں بدن کو پانی میں ڈھبو دیں اور ضروری ہے کہ پورا جسم غسل کرنے سے پہلے پانی سے باہر ہو پانی کے باہر سے وہ پانی میں گھتا لگائیں یہ ضروری ہے یہ دوسرا طریقہ ہے اگر کسی شخص کو غسل ارتماسی کے بعد پتہ چلے کہ اس کے بدن کے کچھ حصے تک پانی نہیں پہنچا ہے تو خواہ وہ اس مخصوص حصے کے مطالق جانتا ہو یا نہ جانتا ہو ضروری ہے کہ وہ دوبارہ غسل کریں یعنی دوبارہ سے پانی میں گھتا زن ہو جائے گھتا لگائیں اگر کسی شخص کے پاس غسل ترتیبی کے لیے وقت نہ ہو لیکن ارتماسی غسل کے لیے وقت ہو تو ضروری ہے کہ وہ ارتماسی غسل ہی کریں ترتیبی کے پیچھے لگے نہ رہے ترتیبی کریں گے سر دویں گے گردن کو سمیت پھر اس کے بعد بائیں حصے دائیں حصے کو پھر بائیں حصے کو دویں گے تو وقت زیادہ لگے گا تو لہذا نماز کے لیے وقت بہت کم ہے لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ارتماسی غسل کریں ایک ساتھ پورے جسم کو نیت کر کے پانی میں ڈبو دیں اور پانی میں ڈبو کر غوتہ لگائیں اور غسل مکمل کریں اور جلدی سے نماز پڑیں اسی طرح فرماتے ہیں جی شخص نے حج یا عمرے کے لیے احرام باندھا ہو وہ ارتماسی غسل نہیں کر سکتا لیکن اگر اس نے بھول کر ارتماسی غسل کر لیا ہو تو اس کا غسل صحیح ہے غسل باطل نہیں ہے لیکن عمدن جو ہے وہ غسل احرام باندھنے کے بعد غسل ارتماسی وہ انجام نہیں دے سکتا پس یہ نہیں ہے گزارشیات کے افر اکتباہ کرتے ہوئے پرپردکارہ نے ہم سے میری دعا ہے سنت اور سیرت ایتر ایتر حرج السلام کے مطابق زندگی ادھاری کے توفیق نعت فرما وما علینا اللہ البلاغن المبین